ایک اخلاف فارن فنڈنگ کیس کو سات سال مکمل ہو گئے قوم فیصلے کی منتظر ہے درخواست گزار اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ مقدس گائے کو بچانے کی وجہ سے ملک کی معیشہ ڈوب گئی چھے اپریل کے بعد کوئی پیشی نہیں ہوئی کیس کو روز سن کر جلد فیصلہ کیا جاتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی یہ مقدس گائے جو ہے اس کو بچائے جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک کے جو حالات ہیں جو ہماری معیشت ہیں وہ اب ڈوبنے کے کنارے نہیں ہیں یہ یاد رکھیں ہم دودھ چکی ہم نے دو فنانچل اینلنس کی ایک سو پیج ریپورٹ جولائی تیرہ اس سال جمع کرائی جس میں یہ تمام حقائق سامنے آئے کہ دو اشاریہ دو علب روپے کی ریر کانونی فنڈنگ ہوئی ہے جس میں یہ چیز سامنے آئی کہ نو اکاؤنٹس کے پرنسپل سیکریٹری جس میں عمران خان شامل ہے ان کو چھپایا گیا جس میں پوشیدہ خفیہ اکاؤنٹس اور ظاہر ہوئے جس میں یہ تمام تفسیرات ابھی تک چھے اپرل سے آج تک کوئی پیشی نیری ایلیکشن پر ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک اس کیس تو روزانہ کی بنیاد پر کیوں نہیں سنا گیا؟ اگر سنا جاتا؟ اگر اس کیس کا بروقت فیصلہ ہوتا ہے؟ تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے ہیں